اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اگر آپ کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو مرید ہونے سے پہلے پیر صاحب میں یہ چار باتیں ضرور دیکھ لینا کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو مرید ہو جانا اور نہیں پائی جاتی ہیں تو مرید نہیں ہونا اب آئیے وہ چاروں باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھی میں گم ہونا حقیقت معارفہ تہلے طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اب وہ چاروں باتیں یہ ہیں کہ نمبر ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو بدمذہب اور گمرانہ ہو نمبر دو پیر کے لیے کم سے کم اتنا علم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے نمبر تین اس کا سلسلہ طریقت آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کر پہنچتا ہو کہیں پر منقطے نہ ہو نمبر چار فاسق مولن نہ ہو یعنی کہ خلہ مخلہ گناہ نہ کرتا ہو یہ چاروں شرطیں اس شخص میں ہونا لازم ہیں جس کو پیرو مرشد بنایا جائے پھر اسی سلسلے میں آلہ حضرت امام احمد رضا فازل بریل بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مرید ہونا ایک رسم سمجھ کر ہو جاتے ہیں حقیقت میں مرید ہونے کا معنی نہیں جانتے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بائیت اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحیاء منیری علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال دوں ان کے مرید نے ارض کی یہ ہاتھ حضرت یحیاء منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اب دوسرے کے ہاتھ میں نہ دوں گا حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحیاء منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا حوالہ سبان عالی حضرت